راہل گاندھی بولتے ہیں میں راہل سانور کر نہیں ہوں میں راہل گاندھی ہوں معافی نہیں مانگوں گا یہ معصوم سا چہرہ لگتا ہے کہ شاید انقلاب لے کے آئے گا یہ معصوم سا چہرہ لگتا ہے کہ دیش میں ملک میں ترقی لے کے آئے گا یہ معصوم سا چہرہ لگتا ہے شاید سچائی اس ملک میں لے کے آئے گا اسمرتی ایرانی کے بارے میں شوشل میڈیا پر یہ چلتا رہا جس نے دوسرے کا پتی کبجہ لیا وہ کس مریادہ کے آدھار پر راہل گانڈی سے سوال کر سکتی ہے اسمرتی ایرانی جنہوں نے جو بولا تھوکا تھا آکاش پر اور تھوک ان کے موہ پہ گرا اسمرتی ایرانی کے خود پورے میڈیا نے موڈی میڈیا نے شرم شار کر دیا ان کے اس بیان پر جب انہوں نے بولا کہ راہل گانڈی بولتی ہیں کہ ریپ کرو انڈیا میں آ کر دو سو رمشکار میں منوش پاہ شرمہ ایک وار پھر آپ کے بیچ میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج بہت دیر سے میں آیا شاید اپنی صحیح پرتکریہ میں نے نہیں دی راہل گانڈی کے جو ریلی ہوئی بھارت بچاؤ کے بارے میں جو ریلی ہوئی کانگریز کی جس میں انہوں نے کھمبے اکھار دی اور پسینے آگئے گوڈی میڈیا کو بھی اور موڈی میڈیا کو بھی اور ساتھ میں پسینے آگئے نریند موڈی کو بھی وہ تو بانانس کی ایک سیڑھی چڑھ رہے تھے اس میں گر پڑے دھناب سے چار پانچ سلاکی بھیڑ جائے گھٹی ہو گئی ہو جو پچھلے سال اتنی بھی نہ آئی ہو جس طرح کا گھسہ چمک رہا تھا دلی کے اندر وہ باقی میں دیکھنے کے قابل تھا اور اس سے بھی قابل تھا لوگوں کا وہ جشن جس جشن کی جھلکیاں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ کس امید اور حوصلے کے ساتھ لوگ اکھٹے ہوئے تھے کچھ جھلکیاں یہ دیکھ لیجئے یہ جھلکیاں آپ نے دیکھ لی ہوں گی دوستو کس طرح سے لوگ جا رہے تھے راملیلہ میدان کی طرف اور راملیلہ میدان کی طرف پہنچنے تک شاید ان کو بتا نہیں تھا کہ آج راہل گانڈی کا وہ اعتقاد سے ایک بھاشن ہونے بالا ہے جو بائرل ہو جائے گا سوشل میڈیا پر لیکن وہ راہل گانڈی کا کونسا بھاشن تھا جو بائرل ہونے بالا تھا وہ کونسی بجا تھی جس سے بھارتے ہیں تھا پارٹی اتنی ڈر گئی کہ اس کے نیتا آکر کے اول جلول اب تک بولنا شروع کر دی ہے چاہے سمیت پاترہ ہو چاہے اور نیتا ہوں سمیت پاترہ کی تمہیں خبر دوسری ویڈیو میں لوں گا لیکن یہاں تو بات کریں گے ہم راہل گانڈی کی بات راہل گانڈی کی بھی ہونی چاہیے راہل گانڈی نے اپنے بھاشن میں کہا اور تالٹھو کے کہا کہ کل سانسد میں میرے اوپر سوار اٹھائے جا رہے تھے اسمرتی ایرانی کے دوارا ہاں جی وہی اسمرتی ایرانی جن کی کوئی عزت نہیں بچی پورے دیش میں جیاں امیٹی کی سانسد اسمرتی ایرانی جنہوں نے جو بولا تھوکا تھا آکاش پر اور تھوک ان کے موہ پہ گرا اسمرتی ایرانی کے خود پورے میڈیا نے موڈی میڈیا نے شرم شار کر دیا ان کے اس بیان پر جب انہوں نے بولا کہ راہل گانڈی بولتے ہیں کہ ریپ کرو انڈیا میں آ کر کے یہ سانسکرٹی تو کیبل بھارتی انتہ پارٹی کی ہے نا یہ جو چائلڈ ٹریفنگ کیس اور چائلڈ ٹریفنگ ہی چلاتے ہیں چاہے وہ کلاش بیجر برگی ہو چاہے وہ بنگال کی نیتہ ہو وہ سب ان میں جڑے ہوئے تو کس موہ سے بول سکتے ہیں چن میں انہیں جیسے ساکشی جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ بلاتکاری پال لکھے ہیں اسمرتی ایرانی کی پارٹی نے اس پر تو کبھی نہیں بولی اسی پر تو کرکری ہو گئی آدمی وہیں جھکتا ہے جب گلت بولتا ہے اور پھر راہل گانڈی جیسے ویکتی کو جس ویکتی کا انشاشن جس کا چلتر اتنا صاف ہے جس کے بارے میں سنگھی لوگ پتہ نہیں امیٹی کی کونسی کوشلہ کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں اگر کوشلہ کوئی ہے تو سرکار موڈی جی کی ہے سرکار امی شاہ کی ہے گرہ منتی رازنا سنگھ کی سرکار ہے تو کیوں نہیں لے کے آتی پروف راہل گانڈی کے بارے میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سوال پہلا ایک ببکشی نیتہ کا چلتر ہنن کرتے ہیں یہ لوگ کیا ان کے پاس بس یہی بچا ہے کیا ان کے پاس کوئی بھی ترکیب نہیں ہے ان آروپوں سے بچنے کی جو ان پر آروپ لگ رہے ہیں رافیل کے آروپ لگے پتہ نہیں کتنے آروپ لگ گئے یا ای وی ایم بس مشین سہارا ہے ان کا دوستو آج اسمرتی ایرانی کی جس طرح سے بینٹ بجائی گودی میڈیا نے اس کے بارے میں میں موڈی میڈیا کو دھنیواد کہنا چاہوں گا پہلی بار موڈی میڈیا کے کچھ چینلوں کو جنہوں نے باقی میں سچائی دکھائی خاص طور پر لیاکس میڈم کو انہوں نے جواب پوچھے اور کرکری ہوئی اسمرتی ایرانی کی اب اس میں ہمیں کچھ چیزیں نکالنی ہوں گی دوست چیزیں ساف بھی ہو جائیں گی کون کون سی چیزیں ساف ہوں گی میں بتاتا ہوں آپ کو پہلی چیز تو یہ ساف ہوگی کہ اسمرتی ایرانی کے بارے میں شوشل میڈیا پر یہ چلتا رہا جس نے دوسرے کا پتی کبجہ لیا وہ کس مریادہ کے آدھار پر راہل گاندی سے سوال کر سکتی ہے سیکنڈ جس اسمرتی ایرانی کا کوئی رازنتک بذور پہلے نہیں تھا اچانک سے بنا اور امیٹی کے اوپر چھا گئیں ساڑیاں دے دے کر کے پیسے دے دے کر کے لوگوں کو بورٹ کھریدے ہیں ان لوگوں نے ایوی ایم کے ثروت جیتیں راہل گاندی کو نیچہ دکھانے کے لیے راہل گاندی کو پتا تھا اس لیے بائیڈ نار سے کھڑے ہوئے تھے لیکن ان کی اوقات کیا ہے آخر کیوں ڈرتی ہے بھارت اندہ پارٹی راہل گاندی سے کیونکہ ایک وہی وقتی ہے جو ان کو سیدھے سیدھے چیلنج کر سکتا ہے کیا کبھی اخلیش یعالب کا کوئی بیان آتا ہے اس طرح کا جب راہل گاندی بولتے ہیں میں راہل سانور کر نہیں ہوں میں راہل گاندی ہوں معافی نہیں مانگوں گا میں گاندی ہوں پھر ملی جولی پرتکریائیں شروع ہو جاتی ہیں اور اسمرتی ایرانی کی اسمرتیاں کہیں بلین ہو جاتی ہیں اس بات کو دیکھتے ہوئے جس بات کو دیکھتے ہوئے وہ آروپ لگاتی ہیں اور گنگا ماں خود سجا دے دیتی ہے موڈی جی کو خیر وہ ایک الگ ویڈیو ہوگا لیکن راہل گاندی جی ان بھاشنوں کے حصے اور بھارت بچاؤ ریلی کے کچھ حصے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کس طرح کا جوش اور جنون کانگریس کے کارے کرتاؤں کے بیس تھا کچھ پترکار یہ بھی لکھ رہے تھے آج پہلی بار لگا کہ بپکش جندہ ہے تو یہ حق آپ کا بنتا ہے میرے بیورز کا بنتا ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھیں جو شاید گودی میڈیا یا موڈی میڈیا نے آپ کو نہیں دکھائی ہوں گی چلی دیکھ لیجئے راہل گاندی کا وہ بیان بھی دیکھ لیجئے شورٹ شورٹ ہے پورا نہیں ہے شورٹ شورٹ ہے وہ دیکھ لیجئے جو ان کے مکھیں انچیں وہ ڈالے گئے ہیں حالانکہ پرینکہ گاندی نہیں بہت کچھ بولا لیکن وہ بات کی بات چلی پہلے یہ دیکھ لیجئے راہل گاندی کس طرح سے اتجت تھے اور کس طرح سے گصے میں تھے ان کا گصہ بھی معصومیات لگتا ہے یہ معصوم سا چہرہ لگتا ہے کہ شاید انقلاب لے کے آئے گا یہ معصوم سا چہرہ لگتا ہے کہ دیش میں ملک میں ترقی لے کے آئے گا یہ معصوم سا چہرہ لگتا ہے شاید سچائی اس ملک میں لے کے آئے گا مکل واسنک جی کہاں یہاں آپ نے آپ نے آج اس چھوٹے سے میڈان میں اتنے سارے بپر شیر اور شیرنیا کیسے کرتا کر دیئے مجھے کہتے ہیں صحیح بات بولنے کے لیے معافی بولوں معافی بانگوں بھائی اور بھینوں میرا نام راہول سوارکر نہیں ہے میرا نام راہول گاندی ہے میرے سچائی کے لیے کبھی معافی نہیں مانگو گا مجھے ہو جا مگر معافی نہیں مانگو گا اور نا پھائی کانگلیس والا معافی مانگے گا معافی نرین دے موتی کو ماننی ہے نریندر موتی کو دیش سے معافی مانگنی ہے یہ معصوم سا چہرہ لگتا ہے کہ شاید ملک میں امن اور شانتی لے کے آئے گا یہ سچا چہرہ اور معصوم چہرہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بشو میں شانتی کا انقلاب لائے گا یہ بیجوالز آپ نے دیکھ لیا ہوں گے بس میری ڈوٹی یہیں تک قتم ہوتی ہے دوستو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کس طرح سے راحل گاندی نے اپنے بھاشن دی ہے کس طرح سے راحل گاندی نے اپنی بات کہی اور کس کانفیڈنس کے ساتھ کہی کیا کوئی ایسا نتہ ہے جو اس طرح کی کانفیڈنس کی باتیں بھارتین تا پارٹی کے خلاف کر سکتا ہے مائیابتی ہیں یا اکلیش یادب ہیں یا اربیند کیزریبال ہیں یا اور وہ چھتری پارٹیوں کے نیتہ ہیں دریش کمار تو مل گئے موڈی جی کے ساتھ جیتے کانگریس کے ساتھ مل گئے موڈی جی کے ساتھ مسلمان بھائیوں کے بوٹ بھی لیتے ہیں اور شیرل کاسکی بوٹ لیتے ہیں مائیابتی بھی ایسی ہیں وہ بھی مل گئی تو بھائیہ ان نیتاؤں سے خطرناک نیتاؤں سے ساتھ دھان رہیے گا دوستو نمشکار جہن یہ بیڈیو اچھا لگا ہو راہل گاندی کے بارے میں ریپورٹ اچھے لگی ہو تو جرور شیئر کیجئے گا دوستو نمشکار جہن